بات اللہ و برکاتہو سمارٹ ووچ سمارٹ فون اور سمارٹ کیا چیز ہے سمارٹ ٹی وی یا اتنی دھیر سری سمارٹنیس کے ساتھ میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ہم سمارٹ ووچ یوز کر سکتے ہیں سمارٹ موبائل یوز کر سکتے ہیں سمارٹ ٹی وی استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ اور بھی سمارٹ ہونا چاہیے سو آج میں نے پھر تھوڑا کنسنٹریٹ کیا اور یہ کنکلوجن ہم نے نکالا کہ اب سمارٹ لرننگ بھی ہونی چاہیے ٹھیک بات ہے اور یہ سمارٹ لرننگ کا کنسنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے دیکھیں پاکستان میں اس وقت کچھ جو لیڈنگ برانڈ ہیں ایڈوکیشن کے حساب سے جیسے الگیس ہے جیسے بلوم فیل ہے جیسے روٹس ہے بیکن ہاؤس ہے ہمیں انہیں بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے چاہے ہم او لیولز کرنا چاہتے ہیں اے لیولز کرنا چاہتے ہیں یعنی پاکستان میں جو تعلیم ہے بہت ہی زیادہ مہنگی ہے ایک چیز اور دوسرے نمبر پہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں جاتے یہ گورنمنٹ سکول میں جاتے ہیں ان کا یہ ایشو ہے کہ آمن وہ کامپیٹیشن میں نہیں آتے وہ بہت پیچھے رہا جاتے کیونکہ ایک دیفرنٹ سیناریو ہے ہم بورو کرتے ہیں یورپ سے اور جو ہمارا گورنمنٹ سکول سسٹم ہے اس میں رٹا سسٹم بہت زیادہ ہے جو جتنا اچھا رٹا ہمارے کا اس کے اتنے اچھا نمبر آئیں گے اور پھر اس حساب سے چیزوں کو آگے لے کر کے چلے گا جو فیسٹ یا سمارٹ لننگ کا کونسپ ہے وہ اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے کریں کہ ہم جیسے نو سے دس سال کے بچوں کو لیں نو سے دس سال کے بچوں کو لیں اور ایک سے دو سال کے لئے ہم ان بچوں کو ہائر کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ان کے ساتھ لرننگ ٹیکنیکس کو ان کے ساتھ انٹروڈوس کیا جائے کہ وہ تین سے چار سال کا جو کورس ہے نا جی تین سے چار سال کا کورس ہے اس کو ایک سال میں کر سکیں اچھا یہ پاسیبل کیسے ہو سکتا ہے ایک تو لوجیکل میں آپ سے بات کروں گا لوجیکل بات یہ ہے کہ جو دس سال کی عمر ہے یہ نو سال کی عمر ہے نو سے چودہ سال تک زیادہ تر بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں وہ اسی ایج میں کرتے ہیں تو جب ہم قرآن پاک کے تیس پاروں کو حفظ کر سکتے ہیں حفظ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کانسپ لیا کہ ہم ایسا کیوں نہ کچھ ایڈوکیشن کے حساب سے سٹارٹ کریں کہ اتنا زیادہ جو ہم پے کرتے ہیں ان بڑے بڑے برانٹس کو ہم ان کا کچھ یعنی ایک توڑ نکالا جائے توڑی سنس میں 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 کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ سلیبس کو سکویز کریں ٹھیک ہے آپ سلیبس کو سکویز کریں جو ریلیونٹ چیزیں ہیں آپ ان کو ایوز کریں اور بچوں کو کانفیدنس دیلا یعنی بیسیکلی میرے نزدیک جو فیس لائننگ ہے اس کا تھری ٹیئر پروگرام ہے تھری ٹیئر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈوریشن کو کٹ شورٹ کرنا ہے مثال کے طور پر میرے پاس گیانہ سال کا کوئی بچہ آتا ہے ایک ہی سلیبس ہوگا یعنی نو سال سے چودہ سال کے بچے کے لیے ہم ایک ہی بک ہوگے ان پانچ سالوں کے لیے اس پانچ سال کے لیے جو ہم ایک میٹس کی بک رکھیں گے ایک انگلیش کی بک رکھیں گے ایک اردو کی بک رکھیں گے اور ایک ہم سائنس کی بک رکھیں گے اور ان پانچ سالوں میں جو سلیبس بنے گا وہ ایک ہی چار بک ساپنے کرنی ہے اور یو بیسیکلی اس میں کیا چیز پر ہم ایمفیسائز کریں گے بچوں کے کانفیٹنس کے اوپر کہ بچے کانفیٹنس کیسے گین کریں ان کی آرٹیکولیشن کے اوپر ہم زور دیں گے کہ ان کے اندے اتنا کانفیٹنس آئے کہ وہ ان فرنٹ آف ایک کیامرا جب ان کو کیامرا کے سامنے انویٹیشن دیا جائے یا ایک اپورچونیٹی دی جائے تو ان میں اتنا ڈیئر اتنا کانفیٹنس ہو کہ وہ اپنا لیکچر ان کے سامنے ڈیلیور کر سکیں تو بیسیکلی ہم اس پروگرام کو سٹارٹ کر رہے ہیں پریکٹیکلی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ پندرہ اکتوبر سے اس چیز کو سٹارٹ کیا جائے سلیبس کے ساتھ یعنی انشاءاللہ ہم بیری کانفیڈنٹ کہ میں پندرہ اکتوبر تک اس اہل ہو جاؤں گا کچھ فیزیبلیٹی ریپورٹس ہمیں تیار کرنی ہے کچھ پریکٹیکلی طور پر چیزوں کو کام کرنا ہے سم اپ کرنا ہے پھر پریکٹیکلی طور پر ہم نے ایک سلیبس تو آلویڈی ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے پھر اس کو بک فارمیٹ میں لے کر آنا ہے تو اس کیلئے ہمیں کم از کم تین سے چار مہینے چلیں لیکن یعنی اس دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بندے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ مسیج کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹا ایس اپنا گروپ ہم نے لانچ کیا ہے ہم اس میں سٹوڈنٹس کے ساتھ امین اس اے ٹول ان کو یوز کریں گے اور آپ کونٹی نیوزلی تین مہینے ان بچوں کی ایکٹیوٹیز کو observe کریں گے almost daily basis پہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں five days a week daily basis پہ ہم ایک دن میں ایک لیکچر کو conceptual basis کے اوپر understand کریں گے science کا ہم daily basis پہ maths کے ایک چپٹر کو understand کریں گے اس کی practically تو آپ implementation کریں گے in front of camera ٹھیک ہے اور یہ جو میرے بچے ہیں ان کو میں نے ایک challenge دیا ہے کہ آپ نے ایک سال کا course ہے یہ تینوں بچوں کی age nine years ہے جی یہ انہوں recently fourth class میں ان کا admission ہوا ہے یہ تینوں branded school میں پڑھ رہے ہیں اس وقت لیکن ہم نے چونکہ as a tool ان کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو daily basis پہ observe بھی کریں گے کہ یہ کیسے ان کی grooming کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ بچوں کو اور دیگر parents کو بھی encouragement ملے گی کہ ہم اپنا بہت سا پیسہ اور بہت سا قیمتی وقت بچا سکتے ہیں دیکھیں باہر آپ کے پاس ایک facility ہے کہ آپ کسی بھی age میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ نے metric میں for instance آپ نے bio نہیں پڑھی تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ نے papers دینے ہیں bio کے تو یہ آپ doctor بن سکیں لیکن باہر ایسا نہیں ہے آپ کسی وقت بھی یورپ میں جا کے اپنے subjects کو switch کر کے کسی بھی field میں آ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک آپ کے پاس opportunity ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ہم نے ایک ذہن میں رکھا کہ اگر ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں تو اسی age میں ہم بچے اپنی پڑھائی پر concentrate کیوں نہیں کر سکتے تو آپ نے ہمارے لئے دعا بھی کرنا ہے آپ نے ہمیں observe بھی کرنا ہے maximum level پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو share بھی کریں تاکہ کسی بھی parent میں سے کوئی بھی اس کو دیکھے اور اس کو کوئی incentive ملے کہ اس میں آپ کا دھیر سارا پیسہ بچے گا دھیر سارا time بچے گا پھر آپ سے ایک بات کروں ابھی trial basis پہ ہم اس چیز کو start کر رہے ہیں challenge ہے کہ بچے fourth class میں آئے ہیں ان کو summer vacations ہیں اسی کا benefit لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو جو ابھی fourth میں promote ہوئے ہیں three months میں ہم fourth کا پورا syllabus complete کروائے ہیں اور آپ نے اس کو observe بھی کرنا ہے ہمیں feedback بھی دینا comments میں جا کے آپ ان کو encourage بھی کریں ان سے question بھی کریں اور جو آپ ہمیں یہ نیک query دیں گے ہم انشاءاللہ ان بچوں کے throon کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو میں آپ کو پہلے تو introduce کرواؤں گا اپنے بچوں کو just quick come here ھیک 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 یہ ایک branded school میں ہے آپ نے جو چیز observe کرنے وہ آپ نے یہ چیز observe کرنے کہ ابھی جو ہے اور جس طرح سے بھی ہے یہ ایک level پہ ہے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ 3 months میں اس بچی کا confidence اس کی articulation اس کا بول چال اس کا جس 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 اس کی فیس ری ڈنگ یہ سارے چیز ہیں اور اس کا knowledge آپ نے test کرنا یہ ہمارا ایک tool ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کس طرح ہم پری 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 اس لام علیکم ڈائی می نمی رحمان آئی 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 اچھا آپ نے ایک چیز observe کرنی ہے ابھی یہ ایک رو میٹی ری ہے ابھی ان بچوں کے پاس پہلے جو نومل جیسے جس بھی برانڈ سکول میں پڑھ رہی سارا اسی کے حساب سے ابھی انہوں نے ریسنٹ ہمیں جوائن کیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کچھ دکھ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا رٹنا ہے کچھ دکھ رہا کنفیوزن ہے آئی بیلونگ یعنی ابھی ہمارے پاس فورمیشن نہیں ہے سٹن سٹن سٹرکچر کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے اور آپ سے ریکویس کو یعنی جو بھی اپکمنگ ویڈیوز میں میکس شیئر کریں تاکہ کہ کسی بھی کو دے کے کچھ انکاریج ملے کہ ہم بھی اس چیز کو ٹرائ کریں کہ مثال کے طور پہ جیسے میں آپ سے ذکر کیا کہ 15 اکتوبر تک ہمارا پلان ہے کہ ہم اس سلیبز کو کمپلیٹ کریں گے پوری بک فورمیٹ میں لیں گے پھر اس میں ہمارے پاس کو یہ چار جو گریٹ ہیں ہم ان کو ایک سال میں کمپلیٹ کریں کی کوشش کریں گے نالج کے حساب سے کمیونکیشن کے حساب سے دو یہ چیز مشکل ہے لیکن چونکہ ہم اس کے پر ورک اوٹ کریں گے امید ہے پوزیٹیو اس کا رسپونس آئے گا باقی آپ پوزیو کیا